شرلوک ہومز جب اٹھارہ سو اسی میں پہلی دفعہ لکھا گیا تو شرلوک ہومز کا ایک کریکٹر جو ڈسکرپشن تھا وہ یہ تھا کہ he serves in the royal british army and has formally served in afghanistan royal british army میں کام کرتا ہے اور اس سے پہلے افغانستان میں serve کر چکا ہے دو ہزار دس میں یعنی کہ یہ ناول چھپنے کے یہ سیریز چھپنے کے تقریباً تیر سو سال بعد اس سیریز کی آخری دین ایک مت ہم نے نیٹفلکس پہ بھی دیکھی ہے بی بی سی پہ بھی دیکھی ہے اس میں بھی شرلوک ہومز کا کریکٹر ڈسکرپشن was an ex royal british army officer who has served in afghanistan تقریباً 300 سال سے afghanistan is invincible for foreign armies لیکن کیا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا کیا afghanistan میں ایک ہی کہانی ہر بار ریپیٹ ہو رہی ہے یا ایک ہی غلطی ہر empire دور آ رہی ہے جانتے ہیں آج کے breakdown میں اب سوال یہ ہے کہ کیا afghanistan کبھی بھی کسی نے فتح نہیں کیا اور کیا afghanistan میں ہمیشہ ہر حکمران زمین میں گڑتا رہا ہے جواب ہے نہیں ایسا نہیں ہوا afghanistan فتح ہوتا آیا ہے فتح ہوا ہے کئی بار فتح ہوا ہے کئی قوموں کے ذریعے تسلط رہا ہے اس میں ہندوستانی بھی ہیں اس میں ایرانی بھی ہیں اس میں باقتریہ کے سلطنت بھی ہیں اس میں یونانی بھی ہیں ہر empire کے ساتھ afghanistan کے نام بھی بدلتے رہے ہیں قابل، قابلستان، زابل، زابلستان، حرات، خوراسان، گندھار بہت سارے ناموں سے یہ تاریخ میں afghanistan کا علاقہ موجود ہے لیکن ایک نام جو کہ اس کو باقی تمام ناموں سے مختلف کرتا ہے وہ آوکان ہے اس نام کا لفظی مطلب ہے ہندوکش کے رہنے والے لوگ یہ لفظ ہندوکش نہیں ہے ہندوکش کا مطلب ہے ہندو مارنے والا ہندوکش یعنی کہ جہاں سے ہند کی سرحد شروع ہوتی ہے یعنی اس کے اس پار ہند ہے اور یہ بہت طویل اور بڑا پیچیدہ ماؤنٹینس سسٹم ہے جو کہ افغانستان کے بیچوں بیچ موجود ہے اور وہاں سے یہ آتا ہوا ہمالہ سے جڑ جاتا ہے سترہ سو سنتالیس تک افغانستان ایران کا حصہ رہا لیکن نادر شاہ افشار نے جب فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کا رخ کرے تو ہندوستان کے لیے اس نے افغانستان کے رستے کو استعمال کیا لیکن جب وہ ہندوستان پر قابض ہوا تو پیچھے پتہ جلگ اس کے پیچھے بغاوت ہو گئی ہے وہ بغاوت کو نمٹانے کے لیے پیچھے گیا اور وہیں پہ مارا گیا نادر شاہ کی موت کے بعد ظاہر ہے وہ تمام ریاستیں جو کہ نادر شاہ سے ڈری ہوئی تھیں ان کو اپنے مستقبل کے حوالے سے خطرات لہاک ہوئے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کیا نادر شاہ یا اس جیسی کوئی دوسری آرمی اب دوبارہ افغانستان میں تو نہیں آ جائے گی اس حوالے سے افغانوں کو اب ایک تشویش ہو گئی کہ نادر شاہ کا جو بھی ولی اہد ہوگا جو بھی اس کے بعد سامنے آئے گا وہ کئی نہ کئی دوبارہ ہندوستان پہ جانے کی کوشش کرے گا اب اگر وہ ہندوستان گیا تو پھر ہم تو جنگ کریں گے ہمیں آزادی چاہیے لیکن اگر آزادی مل گئی تو کون ایک بادشاہ ہوگا جو افغان کو لیڈ کرے گا کیونکہ افغانستان وہ زمانے میں تقریباً تین سو ریاستیں آباد تھی اور ہر ریاست یہ ریاست میں وہاں پہ شاہی محل تھے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ تین سو بڑے قبائل تھے جو کہ افغانستان میں اپنے اپنے قبیلوں کے معاملات کو لیڈ کرتے تھے یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ان سب لوگوں نے آپ اس میں مشورہ کیا کہ اگر ایران سے بغاوت کرنی ہے اور ایران کا حصہ دوبارہ نہیں بننا تو پھر بادشاہ کے سے چننا ہے خیر فائنلی جناب ایک بلکل ہی ایک جوان بچہ ہارڈلی بیس بائیس سال کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں پچیس سال اور کچھ جگہوں پہ تو سولہ سال بھی لکھا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ بنیں گے بادشاہ وہ کہتا ہے بھئی ٹھیک ہے میں بن جاؤں گا بادشاہ کرنا کیا اس نے کہا بھئی آپ کی جو مرضی آپ کریں لیکن آپ نے ان تمام لوگوں کو جو اس جرگے میں موجود ہیں تین سو قبائل جو اس جرگے میں موجود ہیں آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے اور اس بندے کا نام تھا جناب احمد خان عبدالی وہ بادشاہ بن گیا تو لوگوں نے اسی جرگے میں اس سے پوچھا اچھا بھئی بتاؤ اب تم بادشاہ بن گیا اب اپنے لئے کوئی ٹائٹل بھی تو بتا رہا تمہیں کیا کہیں ہم تمہیں بادشاہ کہیں سلطان کہیں بابو کہیں پپو کہیں ٹنکو کہیں کیا کہیں ہم تمہیں اس نے کہا بھائی مجھے آپ کہیں در دران یعنی کہ موتیوں کا موتی یعنی موتیوں کا سردار یہ در دران بعد مصر دران اور پھر درانی رہ گئے کہ وہ درانی بادشاہ تھا احمد خان عبدالی نے آتے کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب ٹرم استعمال کی یعنی وہ تین سو قبیلے جن میں ازبگ بھی تھے تاجک بھی تھے ترکمن بھی تھے یعنی ترکمانستان والے لوگ اس میں کسی حد تک ہزارہ بھی تھے اس میں پشتون بھی تھے اس نے ان تمام لوگوں کو ایک نام کے انڈر اکھٹا کیا اور وہ نام تھا افغان اچھا اب افغان ایسا نام ہے جو کہ جس سے ہر افغانی ہر اوکانی اس سے ریلیٹ کر چاہے وہ ازبگ تھا تاجک تھا ہزارہ تھا پشتون تھا وہ سب کے سب اس ایک نام پہ اس ایک ٹائٹل پہ متفق تھے اور ساتھ ہی احمد شاہ نے ایک اور زبردست فلسفہ دیا اور وہ فلسفہ تھا فلسفہ افغانیت احمد شاہ عبدالی کا پلان بڑا کلئر تھا اس نے آتے کے ساتھ اس جناب اپنا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کرنے کے ساتھ ہی وہ انتظار کرنے لگا کہ ایران سے کب کوئی ایسی خبر آئے کہ وہاں لشکر تیار ہو رہا ہے چند ماہ انتظار کیا گیا پتہ چلا کہ ایران میں تو نادر شاہ افشار کے مرنے کے بعد حالات بہت ہی خراب ہوگئے بلکل خانہ جنگی کسی کیفیت ہے اب بجائے اس کے عبدالی صاحب جو ہیں وہ اپنی فوج کو ڈسمنٹل کرتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوج تو بن دی ہے بسم اللہ کرتے ہیں بادشاہ بننے کے اگلے سال ہی انہوں نے کابل فتح کر لیا اس کے بعد سن انچاس میں یعنی سترہ سو انچاس میں انہوں نے سندھ فتح کیا اس کے بعد سترہ سو پچاس میں حرات سترہ سو باون میں مزار شریف مشہد اور کشمیر فتح کر کے انہوں نے تین سال کے اندر اپنے بادشاہ بننے کے تین سے چار سال کے اندر انہوں نے ایک ایسی ایمپائر کھڑی کر دی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سائز کی تھی جب احمد شاہ کے انتقال کے بعد یہ سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوئی کہ ان کے پہلے بیٹے آپ اس میں لڑنا شروع ہوگا بڑی ٹپکل سٹوری ہے پھر اس کے بعد اس کے بتیجے لڑنا شروع ہوگا پھر اس کے پوتے لڑنا شروع ہوگا آپ اس میں لڑتے لڑتے انہوں نے وہ سارے علاقوں پہ سے جو کہ احمد شاہ نے بڑے زبردست طریقے سے فتا کر کے مینٹین کیے ہوئے تھے ان علاقوں پہ سے ان کی گرفت کمزور ہوگا اس سارے معاملے کا ڈراؤپ سین ہوتا ہے اٹھارہ سو تئیس میں جب رنجید سنگھ بڑے کھلے دل کے ساتھ کیمپیننگ کرتا ہے اور اٹھارہ سو تئیس میں پشاور افغانوں کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے افغانوں کو پتا جلتا ہے کہ ان کی بریڈ باسکٹ اب سکھوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور یہاں موقع ملتا ہے افغانستان میں دوست محمد خان بارکزئی کو جو کہ اپنی ایک فوج کے ساتھ کابل کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں اچھا اب ہم یہاں پہ افغانستان کی فلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں اور اب ہم ذرہ نظر ڈالتے ہیں انڈیا میں انڈیا میں اس وقت افغانستان کے حوالے سے بڑی عجیب تھی وہ چاہتے تھے افغانستان میں ایک ہمیں ایسا بیبا بچہ ملے جو نمبر ون وہاں سٹیبلیٹی لائے اور ہمارا متقد بھی ہو تاکہ وہ رشیا کے پلانس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ون فائن مرنگ ہمیں پتا چلے کہ ہماری امپائر پر رشیا نارمی آگئی یہ ان کا سوچ تھی دوست محمد خان کو اس کمزوری کا پتا چل گیا اور پتا ایسا چلا کہ لارڈ آکلنڈ نے ایک سکوٹش ٹرائولر تھے ان کو ایک یوں نو ایک روپ میں توفیت آئیف دے کے جناب دوست محمد خان کے پاس روانہ کیا دوست محمد خان نے بڑی اچھی آو بگت کی اور جو الیکزینڈر برنس صاحب تھے الیکزینڈر برنس یہ برنس روڈ والے جو جیمز برنس ہیں ان کا بھائی ہے ان کا بڑا بھائی ہے انفیٹ تو الیکزینڈر برنس جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے خطو کتابت کی اور اسی دوران ایک بندہ آتا ہے اور اسی دوران اس نیم ہے وکٹرووچ یہ وکٹرووچ صاحب جو ہیں یہ اچانک ہی نمدار ہوتے ہیں اور رشن سفیر بن کے آتے ہیں وہاں پہ باتچیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ ارادے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ دوستی یاری رکھیں اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد وہ جب واپس جاتے ہیں تو سین پیٹرز برگمن کا قتل ہو جاتا ہے یہ نہیں پتا کہ وکٹرووچ کے کیا آزائم تھے کیا وہ زار خاندان کا ان کی بادشاہت کا منڈیٹ لے کے آیا تھا یا وہ خود سے کچھ سیاست کرنا تھا کیونکہ بہت سارے شوقیہ فنکار بھی افغانستان آتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ وہ ان دونوں ایمپائرز کے بیچ میں کچھ مسائلتی کردار ادا کرتے ہیں ان فیکٹ ایک امریکن ٹرائولر ہیں جن کا نام ہے جوسیا ہارلن وہ پنجاب اور افغانستان بڑا گھومتے پھرتے تھے تو ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایمپائرز کی بیچ میں ٹینشن ہے تو وہ چلے گئے غور کی سلطنت کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے آپ غور کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیں تو انہوں نے بادشاہ تو نہیں بنایا خیر انہیں پرنس بنا دیا خیر کٹنگ لانگ شورٹ دوست محمد نے برطانویوں کو یہ امپریشن دیا کہ آپ لوگ میرے ساتھ بنا کر رکھیں نہیں تو میں رشیانز کو کہوں گا کہ وہ برطانیہ پر حملہ کر دیں اور میں ان کا ساتھ دوں گا برطانیہ کو لگا کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی ڈبل گیم کھیل رہا ہے لہٰذا اس بندے کو سبق سکھانا پڑے گا ایک سابق افغان بادشاہ جو کہ اس وقت انڈیا میں برطانوی حکومت کا مہمان بن کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کا تخت اٹھارہ سو نو میں اس کے بھائی نے پلٹا دیا تھا شاہ شجاہ دررانی برطانویوں نے اس سے بات چیت کیوں کہا بیٹا اگر ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں تو ساتھ دو گیا مارے ہوس نے کہا سر جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا ان کے حامیوں میں سندھ کے اس وقت کی تالپور حکومت بھی تھی تو لہٰذا اٹھارہ سو انتالیس میں افغانستان کی اور سندھ کی کیمپیننگ اکھٹے شروع کی گئی افغانستان کی کیمپیننگ انتہائی سادہ تھی انلائک دہ کنونشنل درہ خیبر روٹ برٹش آرمی چوز دہ ساؤڈن روٹ اور سب سے پہلے انہوں نے کندھار پہ قبضہ کیا اس کے بعد غزنی پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد قابل میں اٹھارہ سو انتالیس میں اکتیس ہزار آٹھ سو برطانوی فوجی داخل ہو گئے جس کے بعد دوست محمد قابل سے فرار ہو کے شمالی پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا بڑی عجیب و غریب بات تھی اس کے پاس وہاں پہ ہتھیار بھی تھے کئی قبائل اس کے ساتھ فیلیشن بھی کر چکے تھے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بڑی فوج بنا کے حملہ آور ہو جائے گا انگریزوں کے اوپر قابل پہ لیکن اچانک دوست محمد نے ہتھیار ڈال دی ہے اور ہتھیار ڈالنے کے بعد دوست محمد اسی ریسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو گیا جہاں پر شاہ شجاہ دررانی انگریزوں کا مہمان تھا یہ ہماری کہانی کے پہلے ویلیم انٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے ویلیم میکنوٹن ویلیم میکنوٹن کو قابل کا پولٹیکل ایجنٹ بنا کے قابل میں تائنات کر دیا گیا ویلیم میکنوٹن کے پاس تو قابل کے پولٹیکل اختیارات تھے اور قابل کی جنرل سیول ایڈمنیسٹریشن تھی لیکن فوجی ایڈمنیسٹریشن ایک اور ویلیم کے پاس تھی جن کا نام تھا میجر جنرل ویلیم ایلفنسٹون ویلیم ایلفنسٹون نیپولین کے خلاف وارٹرلو کی جنگ کا ہیرو تھا اس نے 34 انفنٹری کی قیادت کی تھی اور وارٹرلو کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس پہ انگریزوں کو بڑا فخر تھا ویلیم ایلفنسٹون نے قابل میں ایک بلکل نئی حکمت عملی رکھی اور وہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ قابل کے سٹیڈل کے اندر یعنی شہر کی چار دیواری کے اندر کینٹورمنٹ کو اسٹیبلش کیا جائے انہوں نے شہر سے باہر ایک بڑا کشادہ کینٹورمنٹ ایریا بنایا اور اس کے اندر پارکس رکھے اس کے اندر گارڈنز رکھے اس کے اندر کلاب ہاؤزز رکھے اس کے اندر پارٹیز ہوتی تھی سوئرے ہوتے تھے اور وہ سارے آپ اس سے مل کے ایک نئی قسم کی لائف انجوائی کر رہے تھے which was pretty westernized قابل کے لیے یہ سارے کانسپٹس نئے نہیں تھے لیکن شہر کے دفاع کے لحاظ سے کینٹورمنٹ کا شہر کی چار دیواری سے باہر ہونا ایک بہت ہی بھیانک فیصلہ تھا دوست محمد کے انڈیا جانے کے بعد دوست محمد کی بہن نے افغانستان کے گاؤں گاؤں گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری دوست محمد کے افغانستان جانے کو افغانیوں کی شکست قرار دیا اس نے لوگوں کو جا کے غیرت دلائی اور انہیں بتایا کہ کابل میں انگریز کس قدر مظالم ڈھا رہے ہیں کس قدر لوگوں کو برباد کر دیا گیا ہے اور اسی دوران دوست محمد خان کا بیٹا وزیر اکبر خان سامنے آتا ہے وزیر اکبر خان سکھوں کے خلاف جب افغانیوں کا مارکہ ہوا تھا تو اس کا ہیرو سمجھا جاتا تھا اور اس کی بارک زری ٹرائب میں ایک بڑی کی ویلیو تھی وزیر اکبر خان نے آہستہ آہستہ ان جتھوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا جو کہ گوریلا وارفیر کے ماہر سمجھے جاتے تھے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہوئے برطانوی فوجی جہاں ہوتے تھے ان پہ کچھ لوگ چھوڑے سیملہ کر دیتے تھے کافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا چھوڑی چکاری کی وارداتیں انہیں شروع ہو گئی تھی رانسم کیلئے انگریزوں کو اقواہ کیا جانے لگا تھا انگریزوں نے نالات کو دیکھتے ہوئے ان کو محسوس ہوا کہ یہ ناکامی ہماری نہیں ہے یہ تو شاشو جا کی ناکامی ہے لہٰذا ہم کیوں اپنے فوجی ضائع کریں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے فوجی کم کرنے جروع کر دی ہے اور وہ اکتیس ہزار آٹھ سو فوجی جو کہ کابل پر حملے کے لیے آئے تھے ان میں سے صرف آٹھ ہزار باقی رہ گئے اور باقی لوگ واپس چلے گئے گوریلا وارفیر کا سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے پروپاگینڈا اور پروپاگینڈا وارفیر اتنی آسانی سے نہیں جیتی جا سکتی دو نومبر اٹھارہ سو اکتالیس کو اسی پروپاگینڈا وارفیر کا ایک اندوناک اپیسوٹ سامنے آیا ہوا یہ کہ الیکسینڈر برنس جن کو لگ یہ رہا تھا کہ چونکہ ویلیم میکنورٹن اپنی عمر کے اس حصے میں ہے جہاں وہ پورے کابل کو شاید کچھ لوگ ان کے رہائشگاہ کے باہر جمع ہوئے اور مرداباد مارکبر اور اس قسم کے نارے لگنے شروع ہوئے اس دوران کچھ خواتین چیخیں کہ دو خواتین کو الیکسینڈر نے اندر بند کیا اور ان کو اغواہ کیا لوگ رہائشگاہ کے دروازے توڑ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ واقعی ان کے ڈرائنگ روم میں یا بیٹھک میں دو خواتین موجود تھی یہ نہیں پتا کہ وہ دو خواتین پلانٹڈ تھی سائلہ تھی یا واقعی الیکسینڈر نے انہیں اغواہ کیا ہوا تھا لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا الیکسینڈر بند اس جتھے کے ہاتھوں چڑ گیا جنہوں نے اگلے چند لمحوں میں الیکسینڈر بند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے الیکسینڈر بند کی عمر چھتیس برس تھی جب اسے اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا ویلیم میکنوٹن نے ساری صورتحال کو دیکھا تو اس نے وزیر اکبر خان کو ایک میسج لکھا اور ان کو کہا کہ بھائی ذرا ڈیل ویل کرتے ہیں جو آپ کے مطالبات ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے جو مطالبات ہیں آپ پورے کریں گے ایمین لیٹس سیٹل آؤٹ پریم تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ اس کے جواب میں وزیر اکبر نے کہا آئے آپ ذرا بات کرنی ہے ان کو میدان میں بلایا ان کو اپنے گھٹنوں پہ جائیں وہ اپنے گھٹنوں پہ گئے کہاں موگ کھولیں اور پستول رکھ کے دھڑت اور اب باری آتی ہے دوسرے ویلیم کی یعنی ویلیم الفنسٹون کی میجر جنرل ویلیم الفنسٹون نے وزیر اکبر خان سے کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری جو بھی بغاوت چل رہی ہے whatever you want to do یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے تمہارا اور شاشو جاہ کا مسئلہ ہے I mean just keep us out of it اس نے کہا ٹھیک ہے then I want all of you out from Afghanistan چار ہزار افغان فوجی along with بارہ ہزار civilians کے ایک لشکر نے پیدل کابل سے leave کرنا تھا اور اس کے بعد جلال آباد تک پہنچنا تھا جلال آباد پہنچنے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جانی تھی اور اس کے بعد انہوں نے آگے پشاور تک on their own پہنچنا تھا یہ معاہدہ کیا گیا وزیر اکبر خان کے ساتھ اور جیسے یہ کافلہ کابل سے 93 کلومیٹر باہر نکلا غلزائی قبائل نے جن کو ہم خلجی بھی کہتے ہیں غلزائی قبائل نے پہاڑ کی چوٹیوں سے انگریزوں پہ فائرنگ شروع کر دی ساڑھے چار ہزار سپاہی بارہ ہزار سویلینز جن میں دو ہزار انڈینز بھی تھے ان میں سے صرف ایک شخص زندہ بچا جس کا نام ہے ہماری کہانی کے تیسرے ویلیم ویلیم برائیڈن جو کہ ایک اسسسٹنٹ سرجن تھے اور ان کو صرف اس لیے زندہ چھوڑا گیا تاکہ وہ انڈیا جا کر لوگوں کو بتا سکے کہ افغانستان میں کیا ہوا ہے برطانوی سامراج کی یہ بدترین شکست اور بدترین ہیومیلییشن تھی جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا نتیجہ بڑا صاف اور واضح تھا وائس رائے ہند لارڈ آکلنڈ کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کے تبدیل ہوتے کے ساتھ ہی دوست محمد خان سے کہا گیا کہ جناب آپ پلیز واپس اندوستان تشریف لے جائیں کیونکہ دوست محمد خان تخت پہ دوبارہ بیٹھا لیکن برطانیہ کی پولیسیاں تبدیل نہیں ہوئیں برطانیہ نے اس شرط پہ دوست محمد خان کو تخت پہ بیٹھنے کی اجازت دی کہ وہ برطانوی سامراج کے خلاف زارز کو راستہ نہیں دے گا برطانوی سامراج کو ایک اپنی فورن پولیسی کے حوالے سے مسلسل آن بورڈ رکھے گا اور مسلسل چیک میں بھی رکھایا جائے گا دوست محمد خان نو جون اٹھارہ سو تریسٹھ کو فوت ہوا لیکن دوست محمد خان کے ہوتے ہوئے برطانوی سامراج کو جو بدترین شکست ہوئی اس کا موازنہ کیا آنے والے عدوار سے کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کل ہم اسی سیریز کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہم فرسٹ انگلو افغان وار کو ریشن وار اور اس کے محرکات سے کمپیر کریں گے شفاعت علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناظر